نمسکار شتو سنی جی یہ جو ڈانس کا آپ کا ایک لمبا سفر رہا ہے تو اب اس پہ ہم تھوڑی چرچہ کر لیں شروعات کس طرح سے ہوئی اور نرتکی شیلی آپ کی کونسی ہے کیسے آپ نے آرمب کیا اور یہاں تک پہنچی یہ یاترہ کیسی رہی ہے سونی چورسیا کی میں بچمن سے ڈانس کرتی تھی لیکن ایک بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کونسا اسٹائل یا فارم کر رہا ہے جب میں بڑی ہوئی کیونکہ ہمارا پاریواریک محل ایسا نہیں تھا کہ کوئی لڑکی نزیت کے چھیتر میں یا کسی بھی چھیتر میں جائے بس پڑھو لکھو اور ویوہا یہی تک دنیا ان کی سیمیت ہوتی چونکہ میرا بچمن میری نانی ماں کے پاس بھی تھا تو مجھے اتنی سوطنترتہ ملی کہ میں بہت ساری چیزیں میں کر پائی ہم لوگ پانچ بھائی بہن ہیں اور سب اپنی جگہ پہ سیٹل ہیں تو اتنے بھائی بہنوں کے بیچ میں اور کیسے ڈانس کو لے کر کہ کیا باقی لوگ بھی سپورٹیو تھے یا پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ موقع نہیں مل پاتا کھیل کود میں ہی وقت گزر جاتا ہے ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں چونکہ میرا بچپن میرے بھائی بہنوں کے ساتھ ہی نہیں بیتا میرے ماں باپا کے ساتھ نہیں بیتا تو کافی سالوں تک مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا ایک اپنا پتیوار بھی ہے میرے لیے بلکل وہ پچھر جیسے آپ کہہ سکتے سٹوری کی میرے لیے میری جو نانی ماں کا گھر وہ میری ماں کا گھر اور وہی میرے نانا نانی ہی میرے ماتا پیتا تو میری نانی کو تھوڑا میوزکو جیسے ایریا بائیز جیسے کجری یہ سب ہوتا ہے تو میری نانی سب میں بہت پارنگت ہیں ان سے ہی ایک گھن میرے میں آیا میری ماں کو ڈانس کا ڈی بھی نہیں پتا ہے وہ بلکل نہیں اور یہاں پہ میرے پیتا جی کے پریوار میں کوئی بھی ایسا میری گھر میں کوئی نہیں نکلا تو یہ دین میری نانی ماں کا ہی ہے تو اس طرح آپ کی شروعات ہوئی یعنی بچپن میں سامان نے پڑھائی لکھائی کے ساتھ تو جب آپ نے شروع کیا تو کس فارم کو اپنایا کیسے آرمب کیا کیونکہ بعد میں بھی آپ کی پڑھائی جو ہے وہ ڈانس اور میوزک کو ہی لے کر کے آگے جو ہائر ایڈوکیشن ہے آپ کا بلکل جب میں آرمیلہ میں ڈگری کالیج میں آئی تب تک بس ڈانس ایسا تھا کہ اپنی بس پروگرام میں بھاگ لینا ہے کالیج کے لیے کچھ کرنا ہے پوک ڈانس کرنا ہے ایسا لیکن جب میرے گرو اسکیٹنگ گرو راجز ڈوگرہ جی مجھے ملے اور ان کا سپنا تھا کہ کتھک ڈانس رولر اسکیٹ پہ کوئی کرے تو وہ دنیا میں اکیلی لڑکی ہوگی اور انہوں نے یہ بات مجھ سے نہیں کہی تھی وہ کسی اور دوسرے سے بات کر رہے تھے اور دوران میں نے یہ بات کو سنا اور میں نے یہ ٹھان لیا کہ وہ لڑکی تو میں ہی بنوں جی جی ٹائم بعد پھر ہم کئی نیشنل کے لیے گئے تھے اور اس میں میرا سیلیکشن تھا میرا میڈل آیا اور سب دانس کر رہے تھے تو سب نے اسکیٹ کھول دیا تو اور میں اسکیٹ پہلے ہوئے ہی ڈانس کرنے لگی اچھا اچھا تو سر نے دیکھا اور سر کو لگا کہ یہ کچھ الگ ہے پھر بنارس آ کے انہوں نے میرے ماتا پیتا جی سے بھی بات کیا اور ایک گرو دیچو میں پنڈیتوں پرکاس مصرہ جی جو میرے گرو ہیں ان کے پاس لے کے گئے چونکہ وہ لکھناؤ گھرانے کے اور برجو مہراجی کے سگے بھانجے ہیں تو یہ نئی چیز کو کرنا بہت چیلنجنگ تھا پھر گرو جی نے بہت اچھے سے مجھے اپنی کلاسز دی اور بہت کم سمیے میں ہم مجھے تیار کیا کہ میں اسکیٹ اور ڈانس دونوں کو سادھ کے منچ پہ آسکا یعنی آپ رولر سکیٹنگ پر جو ہے کتھک کی مدرائیں جو ہوتی ہیں جو نریتہ کتنا کٹھین پریشترم اس کے پیچھے تھا آپ کا جب آپ وہاں تک پہنچ پائیں یہ بہت ہی لمبی کہانی ہے لیکن میں کوشش کروں گی کہ آپ تک سمیزیں بتا پاؤں کیونکہ سنگھلز کوئی پننوں میں نہیں ختم کیا جا سکتا بلکل اس کے پیچھے بہت کہانیاں ہوتی ہیں بہت درد ہوتا ہے میرے ساتھ کہنے کو تو میں صحیح پریوار میں آ گئی تھی اپنے ماں باپ کے پاس لیکن یہاں پہ کوئی ایسی فیسلٹیز نہیں تھی اور میرے پیتا جی کی پان کی دکان ہے ان کے لئے بہت ہی مشکل تھا کہ کسی ایک بچے کے سپنے کو پورا کرنا جی جی چونکہ بس میرے ساتھ میرے گرو راجز جوگرہ جی ساتھ میں تھے وہ میرے گرو جی کے پاس لے کے گئے اور کالیج میں میں پڑھتی تھی تو میری جو پرنسپل امہ گپتہ میم تھی ان کا بہت سہی ہوگ رہا تو میرے جیون میرے سکشکوں کا ایک بہت اپیوگی کام رہا کہ انہوں نے مجھے بنایا اور یہ جو لیمکہ بک آف ریکارڈ سیا جو گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ ہے اس میں کیا اپلبدیاں آپ کی شمار ہیں میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ اس کو کرنے سے مجھے یہ ملے گا یہ ملے گا بلکل بھی نہیں یہ سارا کچھ میں نے اپنے گروہ سپنا تھا جو شب دکا ہے اس کو میں پورا کروں اسی سرسلے میں پہلے میں نے چوبیس گھنٹے لگا تھا رولر سکیٹ پہ ڈانس کر کے سن 2010 میں دن کا بک کے لئے ریکارڈ بنایا اور یہ کون سا ستھان تھا یہ پرادکر یا ناغری یا کہاں پہ ہوا تھا یہ میں نے آرمیزہ ڈگری کالیج میں ہی لیا تھا اس کے بعد میں نے پھر ایک سپنا تھا کہ گینیز کے لئے کرنا ہے کاف مسلز آپ کے پنجے کو پوری طرح تیار کرنا تھا تو میرا فیزکلی بہت تیاریاں کروایا گیا جس کے لئے میں گنگا آر پار کرتی تھی بالو پہ دورتی تھی جی جی سبت تین بجے اُٹھتی تھی بہت سی چیزیں ایسی رہی تیاریوں کے بھی پھر اس کے بعد میں جوب پہ چلی گئی ہریانہ حسار میں 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 ویدیہ دیوی جندلی سکول میں ایک سپنا لے کے گئی تھی لیکن کہیں نہ کہیں میں اپنے سپنے سے دور ہونے لگی اور پھر میں نے اپنے گروہ جی کو فون کیا کہ اب میں واپس آنا چاہتی ہوں بس وہاں سے پھر انہوں نے ایک شبت بولا کہ یہاں آکے تم کو آرام نہیں کرنا ہے بہت محنت کرنی تو آپ نے وہ نوکری پھر چھوڑ دی اس کا مطلب ہاں بلکل میں نے وہ نوکری چھوڑ دی کیونکہ عام طور پر آج کل تو بہت ہی مشکل سے روزگار کا کوئی اس طرح سے ستھائی زریعہ مل پاتا ہے تو بہت ہی درد نشیہ ہونا پڑتا ہے اس کے لیے خاص طور سے آپ نے خود کہا کہ سنوکت پریوار سے کئی بھائی گل سیٹل تھا اچھی سیلری سب پڑھیا تھا مجھے پرنسپل نے روکا کہ ان کو پہلے تو ایسا لگا کہ چوبیس گھنٹا فیتور ہو دی مات ایک مہینے دیکھ لینا اور واپس آ جانا دروازے کھلے رہے گی کوئی پڑھن پڑھن گھر پر میرے ساتھ پھر کوئی قریب اس جو آلٹیمیٹ پرفورمنس تھا اس سے پہلے کتنے مہینوں کی مہنت ہوئی اور یہ سرویس آپ نے 2015 میں چھوڑی اور اس کے بعد 2016 میں آپ کا ریکارڈ ہے 124 گھنٹے کا اس کے لیے لگ بھگ کتنے مہینے لگاتار جو تمام چیزیں آپ بتا رہی ہیں کہ تین بجے اٹھ جانا گنگا پار کرنا اور تمام انہیں جو فٹنیس ایکسرسائز ہیں ڈائٹ ہے یہ تیاری قریب کٹھن جو تیاری تیاری تھی اور کس طرح آپ نے کیا اسے جب میں وہاں گئی تھی جندل اسکول جوب کے لیے ان لوگوں نے جوب آفر کی تھی تو وہاں پہ میں ایک لکش لے گئی تھی تو میرا پڑھانے کے علاوہ میرے دماغ میں یہ چیز دوڑتی رہتی تھی کہ میں ایک مقصد کے ساتھ یہ آئی ہو مجھے 124 جنٹے کا پار کرنا ہے تو مجھے کھڑے ہی رہنا پڑے گا جی 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 ایک دیوٹی ہو جی دیوٹی میرا وہاں تو میں نے مہیند کیا لیکن وہ ہوتا ہے کہ صرف سویم کے لیے تیاری کرو تو ہو پاتی ہے کہ بچوں کو سکھانے میں چیز دور ہو رہی تھی جی جب جب چھوڑ کر آئی فٹنس تو تھی ہی میری جی آنے کے بات پھر گرو جی لیوک کے سمپرک جاتے تھے مجھے لے کے ڈائی تین بجے ہم لوگ پار جاتے تھے اور میں دورتی تھی گنگا آر پار کرتی تھی میری ٹھیکس سائز پھر ڈانس یہ آر پار کس طرح سے مطلب تیر کر یا پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بہانے اگر مارو کی سر کرنا تو ان کو ایسا لگتا تھا بس ہو گیا تم کچھ نہیں کر پاؤ گی تو یعنی یہ آپ کی محنت تھی یہ کاریب کتنے مہینوں کیا سال بھر لگ گیا اس میں آپ کا ریکارڈ کس دن کا ہے اور بہو بہت لوگ بہت سان ابوتی لے میرے گھر آتے تھے اس کے بعد مجھے وہ یاد نہیں ہے جیسا کہ لوگ بتاتے میں اپنی ویڈیو خود نہیں دیکھ پاتی تھی مجھے ڈر لگتا تھا دیکھ میں اتنا کرنے کے بعد میں منج پہ دوڑ کے گئی اور میں بیٹھی اور میں اٹھ نہیں پائی خود کا آواز نہیں اور پھر اس کے تاریخ جب جذبے اور جنون کے ساتھ اور ایک جو لکش آپ نے اٹھانا کی وہ مجھے کرنا ہے وہ آپ نے کر کے دکھایا اور اب اس کے بعد کیسی آپ کے زندگی میں تبدیلی آئی ابھی کیا اسطحیت ہے آپ کے گتیویدھیوں کی دیکھیں میں بہت ہی سادھارن پریوار کیا اور بہت سادھارن لڑکی ہوں میں مجھے جیون میں کچھ بھی ایسا نہیں چاہیے تھا جیسا لوگ نام پیسہ سورت میں نے یہ سوچا نہیں تھا میرے لیے میرے گروہ اور جو میں نے شبد کہا ہے وہ میں نے پورا کیا میرے لیے یہ سب سے بڑا مان سممان ہے اور ابھی بھی میرے لائف بالکل نورمر ہے میں ابھی بھی وہی کرتی تھی اور اپنا یوگ پرنیام دانس کی پریکٹس تو آپ کا وہ ریکارڈ ابھی بھی ہے بہت ساری شبکامنا ہے مبارک باد ہم سب کیوں اور سے جی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میرے جیون میں اتنا بڑا پریورتن آئے گا لیکن اگر سچی نسطح سے کوئی کام کیا جائے اور یہ سوچے بھی نہ کہ اس کا کیا فائدہ ملے گا تو اس کا پرنیام میرے خاص سے بہت بہترین ہوتا ہے اور کچھ لکھنے پڑھنے کا بھی شوق ہے آپ کو تو کچھ ایسی پریڑک پنکتیاں جو آپ نے لکھی ہوں اور ہمارے شتوں کو آپ چلتے چلتے سنانا چاہیں ہر ساج بنارس گنگا کی لہروں کے کئی راز بنارس گلیوں کی بھرمار بنارس بول بم سے گلجار بنارس سونی کی پہچان بنارس سچ مچ سونی کی پہچان بنارس ہے اور آپ تمام لوگوں کے لیے پریڑنا سروت ہیں جو جیون میں کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں تمام پرتیکولتاؤں کے باوجود اپنے لکش کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اگر ایک آدھ بار کچھ ایسا ہم اپنے لکش میں سفل نہیں ہو پاتے ہیں تو اسے بھی جیسا آپ نے کہا کہ وہ بھی ایک سادھنا اور تپسیا کا پڑھاؤ ہوتا ہے اس سے اور بھی کچھ بہتر کر گزرنے کی پریڑنا ملتی ہے آپ سے یہ تمام باتیں ہوئیں جن سے ضرور ہمارے شتاؤں کو پریڑنا ملے گی سونی چوراسیا بہت بہت شکریہ آکاش وانی اور بیوید بھارتی بھارنسی کی اور سے آپ کا نمسکار ہی دے سے آپ کا نمسکار